السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو انیلا از کچن مینیو آج ہم بنائیں گے چکن سٹیم روزٹ یعنی ہم چکن کو روزٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں سٹیم بھی کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں مزیدار سا چکن سٹیم روزٹ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن جو کے تقریباً ایک کلو ہے اب ان کے میں نے فور پیسز کر لیا ہے ایک چکن کے اب ان کو اچھی طرح ڈیپ کٹس لگا لیں گے ڈیپ کٹس لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم روزٹنگ کے بعد اس کی جو میرینیشن کریں گے اس میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ اندر تک چکن کے جائے گا چسٹ پیس کو کٹ لگانے کے بعد ہم میں تھائے پیس اور لیک پیس کو کٹس لگاؤں گی ان پیسز کی دونوں سائٹ سے اچھی طرح کٹس لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے چاروں پیسز کو اچھی طرح کٹس لگا لیا ہے اب ہم ان کو روزٹ کریں گے روزٹنگ کے لیے میں نے ایک پین میں شامل کیا ہے کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیں گے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہوتا ہے اس میں ہم چکن کے پیسز ایڈ کر دیں گے چکن کے پیسز کو ہم اچھی طرح دونوں سائٹ سے روزٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیسز اچھی طرح دونوں سائٹ سے روزٹ ہو رہے ہیں اسی طرح ہم باقی کے دونوں پیسز کو بھی دونوں سائٹ سے اچھی طرح روزٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھی طرح فرائے ہو چکا اب اس کے لئے مارینشن تیار کریں گے مارینشن کے لئے ایک بول میں دہی شامل کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ خوشک دھنیا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ شامل کریں گے آدھا چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ چاٹ مسالہ شامل کریں گے دو سے تین چھٹکی اس میں یلو فوڈ کلر شامل کریں گے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ایک چمچ عدرت لیسن کا پیش شامل کریں گے چار چمچ لیمو کا رس شامل کریں گے اور ان سب مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب مسالہ مکس ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے روست کی ہوئے پیس اور ان کیوں پر اچھی طرح مسالہ لگا لیں گے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح لگ چکا ہے اب اسے کم از کم تین سے چار گھنڈے کے لیے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد اسے سٹیم کریں گے اب میں نے لیا ایک پتیلہ اس میں شامل کیا ہے تقریباً دو لیٹر پانی اس میں میں نے شامل کی ایک بڑی لائچی چھوٹی لائچی دو تین لونگ اور ایک دو ٹکڑے دار چینیں گے اس کے اندر میں رکھ دوں گی گریل گریل کی اوپر میں رکھوں گی تین سے چار بٹر پیپر ان کو اچھی طرح سیٹ کر لوں گی اب کسی بھی چھوٹی یا فوق کے ساتھ ان کے اندر سراخ کر لیں گے تاکہ جو سٹیم ہے ہماری چکن پیسز تک پہنچ سکے اچھی طرح کافی زیادہ سارے سراخ کریں گے اب اس کے اوپر چکن پیس اچھی طرح سیٹ کر دیں گے چکن پیس رکھنے کے بعد اس کو میں اوپر سے فولڈ کر دوں گی اوپر سے فولڈ کرنے کے بعد پتیلے کا ڈھکن دے کے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے سٹیم ہونے دیں گے ایک گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھی طرح سٹیم ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا سٹیم روز کتنا زبردست تیار ہوا ہے چکن بھی اندر تک اچھی طرح پک چکا ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت بہترین ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ